موسیقی یا پھر لاش سیلاب کے سپرد کر دوں لوگوں کے پاس صرف جسم ڈھاپنے کے لیے کپنے ہیں لیکن سر چھپانے کے لیے وہ در بدر کھوم رہے ہیں کوئی کسی کو درخت پر نظر آتا ہے تو اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کر دن تو گزار لیتے ہیں مگر رات کالی ہے مغرب ہوتے ہی مچھر انسانوں کا تو جینا حرام کر رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ بچے کچھ جانور بھی ان مچھروں سے تنگ آ کر چیختیں نظر آتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں سامپ اور بچوں کے کاٹنے کے واقعات کا ایک تسلسل ہے کہ ختم نہیں ہو رہا ہم نے سن میں جہاں انسانوں کو روتے دیکھا ہے وہاں اس سیلاب سے متاثر ہو کر سڑکوں کے کنارے بھیس گائے اور بکروں کی بھی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں اور جانوروں کا جسم ایک پنجرے کی مانن نظر آتا ہے جس میں کسی کو قید کر دیا گیا ہے اور وہ بھوک سے نڈال ہو کر انسانوں کے بے بسی کا ماتم کرتے نظر آ رہے ہیں سن نے تو کیا اس خطے نے بھی کبھی تباہی نہیں دیکھی تھی مائیں اپنے بچوں کی زندگی کی بھیگ مانگتے نظر آ رہی ہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خوراک پہنچانا کسی حکومت کے بس کی تنہا بات نہیں رہی کیونکہ سن سے خوراک کا ایک بڑا زخیرہ سیلاب بہا کر لے گیا ہے دوگوں کے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو صرف مٹی ہے کیونکہ میں نے بچوں کو زمین پر بھوکے پیاسے دھوپ میں مٹی کھاتے دیکھا ہے سندھ حکومت اور فلاہی دارے اپنے وسائل کے حساب سے کام لے رہے ہیں لیکن یہ نہ سندھ حکومت کے بس کی بات رہی ہے نہ کسی فلاہی ادارے کی اور نہ ہی بفاقی حکومت کی مہیر کا علاقہ ہو یا لڑکانہ کا یا پھر خیر پور میرس کا یا ناثن شاہ سندھ کا چالیس فیصد علاقہ دریہ بن چکا ہے کھانا دو وقت و دور دن میں ایک وقت ملنا محال ہو چکا ہے سیون ہو یا جھنگارہ یا بجارہ یا پھر جوہی ہو یا کمبر وہاں کے لوگ بھوک اور پیاس کی شدت سے موت کے موں میں جا رہے ہیں دری اصنا ٹی وی اسکرینوں اور سوشل میڈیا پر دل دھیلا دینے والی تصویر نظر آ رہی ہیں کہ سیلابی پانی ان کے راستے میں موجود ہر چیز کو تباہ کر رہا ہے گھروں کو بہا کر رہی جا رہا ہے کھڑی فسنے اور لاکھوں مویشی اور دیگر گھریلو جانور ڈوب رہے ہیں جبکہ زندہ بچانے والے خاندان اوچی زمین کے ٹیلے میں پھسے ہوئے نظر آتے ہیں کھولے آسمان تلے جب میں پہنچا تو مجھے ہر آنکھ صدیوں سے بھوکی اور پیاسی نظر آ رہی تھی بچے خالی بردن چاٹ چاٹ کر اپنی بھوک مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے ایسا منظر ہے کہ لکھتے ہوئے ہاتھ کام پر رہا ہے مگر میرا سندھ کتنا بدقسمت ہے کہ جہاں کے بچوں اور ماں کی پکار اردو کے الیکٹرونک میڈیا تک نہیں پہنچ پا رہی نہ سوائے جنگ اور جیو کے دیگر ادارے عمران خان کے جلسوں اور خبروں سے فارغ نہیں ہو پا رہے کچھ صحافی میدان میں پی پی اور سندھ حکومت پر تنقید کے لیے پہنچتے ضرور ہیں مگر وہ صرف تنقید کے نشتر چلا کر واپس چلے جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ لاکھوں لوگ موت اور زندگی کی کشمہ کشمہ ہیں میڈیا کا کام تنقید کرنے سے زیادہ مسائل کو اجاگر کرنا ہے تین کروڑ افراد کو حکومت کی چند لاکھ کی مشینٹری سمال بھی لے تو خوراک کہاں سے لائے گی عدویات کہاں سے آئے گی کیونکہ سندھ کے چالیس سے پچاس فیصد لوگ خوراک اور عدویات کے زخائر تو سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں اور کیا سندھ حکومت تین کروڑ لوگوں کو تنہا خوراک پہنچا سکتی ہے کیا یہ جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان سیلاب اور بارشوں کا شکار ہوا ہے کیا اس میں ہمارا کوئی قصور ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ پاکستان تو ایک فیصد بھی کاربن فوڈ پرنٹ کا باعث نہیں جس سے دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی سے تباہی پاکستان کا مقدر بن رہی ہے یورپ اور دیگر ترقی آفتہ ممالک کی پالیسی کی وجہ سے دنیا موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہے اور سب سے زیادہ اس کا شکار پاکستان ہو رہا ہے کیا ہمارے میڈیا کا یہ کام نہیں بنتا کہ دنیا کو خبردار کرے کہ آپ کی وجہ سے ہم کس بہران کا شکار ہیں اور اگر سندھ کو عالمی قوتوں نے مدد فراہم نہ کی تو آنے والے دنوں میں مزید تباہی نظر آئے گی لوگ بھوک سے مرتے نظر آئیں گے کیونکہ سندھ تو کیا پورا پاکستان بھی تین کروڑ سے زائد لوگوں کی تنہا بحالی اور بیس ارب ڈالر کا نقصان چند ماہ میں پورا نہیں کر سکتا اردو میڈیا سے گزارش ہے کہ اپنے کردار ادا کرے سندھی مظلوم آپ کی طرف اور دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر اس موقع پر انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ تین کروڑ لوگ اور ان کی بھوکی اور پیاسی آنکھیں ہم سے سوال کرتی نظر آئیں گی خدا رہا لوگوں کو کھانا پہنچائیں عدویات پہنچائیں سندھ کو اس وقت بھی دس لاکھ خیموں کی ضرورت ہے مگر سندھ کی گیس سے اربوں روپے کمانے والے کراچی کے تاجر کہاں کم ہیں